کبھی کبھی زندگی کے کسی موڑ پر وقت کو تھامے بیتے ہوئے لمحوں کو دوبارہ جینے کا دل کرتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر پھر سے گزردہ نظر آنے لگتا ہے۔ بیتا ہوا وقت پھر دھیرے دھیرے خود کو دھورانے لگتا ہے۔ گھر کے بگیچے میں بیٹھا میں اپنی پتنی لیکھا کی ہتھیری تھامے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ جیے ہوئے لمحوں کو دھورا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کورٹن کی کلف لگی ساڑی پہنے لمبے بالوں کو جھوڑے میں سجائے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک پل کو لگا کہ جیسے کچھ گھٹا ہی نہیں تھا۔ اب ہی نیند کھولے گی اور میں اس سے کہوں گا کہ میں نے ایک برا سپنا دیکھا تھا۔ آج تم نے جھمکیا نہیں پہنی؟ میں نے لیکھا کہ کانوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو اس نے نظریں پھیل لیں۔ ٹیسٹ وغیرہ ہونے ہیں نا تو اتارنے ہی پڑیں گے۔ کہتے کہتے وہ ہاتھ میں پکڑی ریپورٹ کہ اسے اسے پر ہاتھ پھیرنے لگی جہاں لکھا تھا۔ پاسٹیو میں نے اس کی ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی کس لی۔ تیس سال کی شادی میں ہم نے کیا باٹا کتنا باٹا یہ حساب لگانا ممکن نہیں تھا۔ بس من سے لے کر آتما تک ایک دوسری کی ہر بات سمجھتے جانتے تھے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں جنے کیا تھا؟ ہر بار کچھ نیا کچھ انکہا۔ دکھ کو دیر تک چھپائے رکھنا اس کی پرانی عادت تھی۔ چاہے کتنا بھی قریب سے دیکھ لو اتنے ہی سمبھلے ہوئے آنسو نظر آتے۔ ایک دم کرینے سے پلکوں کے پیچھے ٹکے ہوئے کہاں دیکھ پاتا تھا کوئی؟ شاید میں بھی نہیں۔ کتنی ہی دفعہ میں اس کی پلکوں میں گہرے جھانکتا رہتا۔ پھر بھی کہیں کچھ چھوٹی جاتا تھا۔ جیسے اس بار چھوٹ گیا تھا درد کا وہ حصہ جو اس نے اب تک کہیں چھپا کے رکھا تھا۔ ہفتے بھر پہلے کی ہی بات ہے جب اس کے سینے کی تکلیف بڑھی تو اس نے مجھے آفس سے فون کر کے بلایا تھا۔ پھر درد بڑھا تو بڑھتا ہی گیا۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ درد کتنے ہی مہینوں سے ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹیسٹس اور چیک اپس ہوئے جن کی رپورٹ کل آ گئی تھی۔ رپورٹ دیکھ کر ہاتھ پیہ تھنڈے ہو گئے تھے۔ نہ وہ سنبھال پائی تھی خود کو نہ میں۔ اس کے سینے میں درد کے ساتھ دو گانٹھے بھی تھی۔ لکھا تھا کہ اسے تھرڈ سٹارٹنگ سٹیج کا پریسٹ کینسر ہے۔ اس کی آنکھوں میں کب سے ٹھہرے آنسو اتر آئے تھے۔ مجھے بھی اس وقت رونا تھا چیخنا تھا۔ میں ڈاکٹر سے پہلے جھگڑنے لگا پھر دوبارہ چیک اپ کرنے کی ریکویسٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر اب بس درد ہی تو ہے آپ پھر سے چیک کریے نا پلیز۔ ڈاکٹر نے بس اتنا ہی کہا۔ رپورٹس آر ہے مسٹر رکشہ۔ We cannot delay. If you want you can have second opinion. Second opinion کی بات سن کر دل میں کمیت جاگی۔ مجھے لگا کہ لڑائی کے پہلے ہی جیت کا ہتھیار مل گیا تھا۔ لگن پھر بھی دل میں جانے کتنے سوال اٹھ رہے تھے۔ کس کو دونج دوں؟ کیا میں خود ہی اپنے حصے کی کوئی دعا پڑھنا بھول گیا تھا؟ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ صحت کا خیال تو اوروں سے کہیں زیادہ تھا لیکھا کو۔ فیملی ہسٹری میں بھی کسی کو کینسر نہیں تھا پھر۔ یہ سب کیوں؟ میرے سامنے بیٹھی لیکھا رپورٹ ہاتھ میں لیے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جسے کوئی حمد مانگ رہی تھی۔ میں نے بھروسی کے ساتھ اس کی ہتھیلی کو چوم لیا۔ میں اسے نہیں کہہ پایا کہ میں ڈرہ ہوا ہوں۔ دل گھبرا رہا تھا کہ سیکنڈ اوپینین میں امید ٹوٹی تو؟ میں نے آنکھ پند کر گہری سانس لیں۔ آپ لوگ یہاں ہیں؟ میں آپ کو کب سے ڈونڈ رہا ہوں؟ جلدی اٹھو، اپوائنمنٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے سونو نے لے خا کے ہاتھ سے رپورٹ لے دے ہوئے کہا میں نہیں اٹھ سکا۔ پیر جیسے جم گئے تھے۔ اچانک سونو نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بائیس سال تک جس بچے کا ہاتھ میں نے تھاما تھا۔ آج لگا جیسے وہ مجھ سے بڑا ہو گیا۔ اس کے اس پرش سے کوئی اندرونی طاقت محسوس ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم کار میں تھے۔ سونو ڈرائیو کر رہا تھا۔ کار میں ہم تینوں کے ساتھ ایک گہری چپی بھی چلی آئی تھی۔ ارے کوئی گانا مانے لگاؤ بھئی۔ کہتے ہوئے میں نے خود ہی ریڈی آن کر دیا۔ تھوڑی دیر رکھ کر گانا سنتا، ساتھ گن گناتا اور پھر چینل بدل دیتا۔ دل جیسے کہیں ٹھہر ہی نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں سنا دے کوئی گانا؟ میں نے کار کی آئینی کو جس کرتے ہوئے لکھا سے کہا۔ تو وہ کچھ نہیں بولی۔ ہم نے پھر سے چیک اپ کروایا، دل بار بار ریزلٹ کے نیگٹیو ہونے کی دعائیں پڑھ رہا تھا۔ لیکن جانے کون تیہ کرتا ہے کہ کس کے حصے میں آنے چاہیے کتنی سین شکتی۔ میمو گرام میں اس بار پھی ریپورٹ پاسٹیف تھے۔ میں سسک سسک کا ڈاکٹر کے سامنے اسے ٹھیک کر دینے کی منتیں کرنے لگا۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا اسے ٹھیک کر دیں گے نا آپ۔ ڈاکٹر دیر تک مجھے ساری میڈیکل اور ٹیکنیکل پروسس بتاتے رہے۔ علاج سے پہلے سونو ہمیں کسی پروفیشنل کاؤنسلر کے پاس لے گیا تھا۔ کاؤنسلر نے لیکھا کو کتنی ہی باتیں بتائیں۔ پینک نہیں ہونا ہے، علاج کے دوران آنے والی چڑچڑاہت، کمزوری اور نگیٹیوٹی کے بارے میں۔ یہ بھی سمجھایا کہ اندرونی خوبصورتی ہی سب کچھ ہے۔ اپنے شریر کے پرتی سوارتی ہو جانا ہے۔ اپنے آپ سے پیار کرنا ہے۔ درد کے نئے نئے روپ دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے۔ مجھے بھی سمجھایا کہ انفارمیشن، آویرنس اور ایکشن ان چیزوں کی آگے ہر قدم پر ضرورت پڑے گی۔ پیار کے بل پر اس کی لڑائی بہت آسان ہو جائے گی۔ لیکن لیکھا کی آنکھیں جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ کاؤنسلر کی کسی بات پر نہ اس نے سر ہلایا نہ کوئی سوال پوچھا۔ بس بد بنی بیٹھی رہی۔ میں نے ڈائری میں سب لکھ لیا لیکن مجھ پر بھی کسی کی کوئی نصیحت کہاں اثر کر رہی تھی۔ میں تو بس اس کے ایک کورس آف کریٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ جلد سے جلد سرجری کرنی ہوگی اور جسم کے اس حصے کو لیکھا سے الگ کرنا ہوگا جس میں کینسر ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد بس آج تک ریڈیو پر گیاں دھیان لگائی۔ ہر ونسڈے سے سنڈے روز لگے گی کلاس، ایپل پاڈکاست، ونک میوزک، سپورٹیفائی، جیو ساون اور گوگل پاڈکاست پر۔ اپریشن کے بعد اس کی دے پر 32 ٹانکے آئے۔ سرجری صرف شروعات تھی، آگے کا راستہ اس سے بھی مشکل تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیسے لڑنا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ سرجری کے بعد پہلی بار جب اس نے اپنے جسم پر ہاتھ رکھا، تو جو محسوس کیا وہ کتنا کٹھن تھا۔ میں جان رہا تھا اس کی یہ اسہجتہ۔ دے کے کسی حصے کا الگ ہو جانا کتنا تکلیف دے ہے۔ ایک پرش ہو کر میں یہ بات صرف سمجھ سکتا تھا۔ لیکھا کا درد مجھ سے بہت گہرا تھا۔ میں ہسپٹل بیٹ پر اس کے سیرانے بیٹھا، اس کی پسند کے گانے گنگنا رہا تھا۔ یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں ہم کیا کریں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کچھ ہو گیا تو، اچانک اس نے میری آنکھوں میں دیکھتا ہے پوچھا۔ چپ، یہ ہم راج سے بھی لڑ لوں گا تمہارے لیے۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ میں نے شرٹ کی باہوں سے اپنے آسو پوچھ لیا۔ پاپا، ماما مامی آئے ہیں۔ سنو کی آواز آئی تو لگھا نے بستر پر ہی مو پھیر لیا۔ میں نے اس کی ہتھیلی پکڑنی چاہی تو اس نے اپنا ہاتھ پریسر کا لیا۔ میں نے بینہ لگھا کی اجازت کے انہیں اندر بلا لیا۔ کس کس کو منا کرتا۔ مستر اکشہ، آپ میرے ساتھ آئیے۔ ڈاکٹر نے کہا تو میں ڈاکٹر کے کیبن میں چلا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس کے گھاؤ بھر جائیں گے، اس کے شریر سے خون کا رسنا رک جائے گا۔ تب ہم کیمو تھرپی کا پہلا سیشن کریں گے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ کیمو زہر ہے۔ اس کے سائیڈ افکس ہیں۔ یہ پین فل ہے۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا ڈاکٹر؟ پوچھتے ہوئے میرے گلے میں شبتہ ٹھک رہے تھے۔ I'm sorry but this is the only way۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں نے ان سے کتنے معمولی سے معمولی سوال پوچھے۔ لیکن ان کے کسی اتر میں لیخا کو درد سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپریشن ہوئے پورے پندرہ روز بیٹ گئے تھے۔ ہم تینوں ڈرائیونگ روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ پاپا چلو انتاکشری کھیلتے ہیں۔ میں اور ماں ایک ٹیم ہے۔ سونو نے کہا تو لیکھا اٹھ کر اندر چلے گئے۔ سونو اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر کچھ نہ کہہ پانے کی آسہجتہ میں نظریں ادھر ادھر کھومالی۔ میں اٹھ کر لیکھا کے پاس چلایا۔ کچھ دن کے لیے باہر چلیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ پھر اپنی دے کے ٹانکوں کو ٹٹولتی ہوئے بولی۔ مجھ نہیں کروانا بہر علاج۔ لیکھا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تم بہت جلدی اچھی ہو جاؤگی۔ کہتے ہوئے میں نے اس کی ہاتھیلی کو کس لیا۔ اچھا بہت دنوں سے تم نے اپنا کوئی سنگنگ ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا؟ میں نے فون پر ایک سنگنگ اپ ڈھونٹے ہوئے کہا۔ وہ بولی میں نے وہ اپ انسٹال کر دی۔ اب میرا گانی کا دل نہیں کرتا۔ جی چاہا کہ اس سے پوچھ لوں کہ دن بھر بالوں میں تیل ڈال کر گھومتے وقت، گھر کے کپڑوں میں کبھی سبزی تو کبھی کوئی سامان لینے جاتے وقت، اور جانے کتنے موقع پر تم تو ایک دم سہج رہنے والی تھی نا۔ پھر اب اتنی سہج تھا کیوں؟ آج لیکھا کے کیمو کا پہلا سیشن تھا۔ سونو اور میں اس کے ہسپٹل بیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کمزور ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات بار بار دورانی تھی اس کے سامنے بھی اور اپنے سامنے بھی۔ ڈاکٹر نے ایک کیمو کے چھی سیشن بتائے۔ اس کے بعد ریڈیو تھرپی کے پہ اتنے ہی۔ کل ملا کر ایک سال تک اس طرد سے لیکھا کو گزرنا تھا۔ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کتنا کٹھن ہے لیکن جو بھی ہو اب یہ لڑائی لڑنی تو تھی ہی۔ میں نے آفسس سے چھٹی بڑھوالی تھی۔ کب تک کیلئے نہیں معلوم، ایک پل کو بھی لیکھا سے جدہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اب اس کی دوائیوں کا ایک بیگ ہمیشہ میرے پاس رہتا تھا۔ ڈائری میں ڈاکٹر کے دیئے انسٹرکشنز کے لسٹ بھی نوٹ کر لی تھی۔ اورگینک فوڈ کھانا ہے، مومنٹ کم سے کم کرنا ہے، پولیوشن سے بچنا ہے، بیس دن بعد پھر ہاسپٹل آنا ہے۔ یہ سب۔ کیمو کا دوسرا سیشن ہوا اور پھر تیسرا۔ تیسرے سیشن کے بعد اس میں کیلشیم کی اتنی کمی ہو گئی کہ اسے اپنے ہی شریر کے بارے میں ہوش نہیں رہتا تھا۔ اتنا درد اٹھتا تھا کہ میں بھی اسے دیکھ کر اپنے شریر میں اس تکلیف کو محسوس کرتا تھا۔ اس دوران اس کے لیے بالوں کو کھو دینا اور بھی مشکل تھا۔ آئینے میں جب بھی خود کو دیکھتی تو آنکھیں بند کر لیتی۔ بال زیادہ چھڑنے لگے تو چھوٹے کروائے لیکن پھر وہ بھی نہیں رہے۔ پہلے سر پر کپڑا باندھا پھر وگ ایک دن اسے کہیں باہر چلنے کو کہا تو پہلے دیر تک ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ایکسٹینشن کو سر پر لگاتی رہے۔ پلنگ پر ڈھیروں ساریاں بکھڑا دیں پھر علماری بند کر کے لیٹ گئی۔ میرا من نہیں ہے وہ تکیہ میں مو چھپاتے ہوئے بولی۔ اچھا کمرے سے تو باہر آجاؤ بابا جو تمہارا دل کرے۔ سریتہ دی بولا رہی ہیں انہیں بتا تو دو کی کھانے میں کیا بنانا ہے۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر دوائیاں کھانے لگی۔ میرا دکھ کبھی اس کی ڈھیروں دوائیاں دیکھ کر گہرا ہو جاتا۔ کبھی اپنی ہی دے کے لیے اس کی چھشک دیکھ کر۔ کوئی ملنے آتا تو بستر کے پاس رکھے آئینے میں خود کو دیکھتی۔ علماری کھول کر دیر تک وہ ڈریس ڈھونکتی رہتی جس میں وہ کم و سہج محسوس کرے۔ ایکسٹینشن کبھی لگائے رکھتی کبھی بھول جاتی پھر کسی کی نظروں کو اپنے سر کی طرف آتے دیکھ کر چھشک جاتے۔ پہلے کتنی سندر لگتی تھی دیدی آپ یہ کیا حال ہو گیا ہے لیکھا کا بیچاری۔ سارا گھر سنبھالے رکھا تھا لیکھا نے اب جانے کون سنبھالے گا۔ لوگوں کی ایسی باتیں اس کو خود پر یقین دلانے کی میری ساری کوششوں کو بیگار کر دیتی۔ پھر میں دیر تک اس کے من پر ہوئی ان باتوں کی اثر کو کم کرنے کی کوشش کرتا۔ اس دن تو ٹی وی چینل بدلتے ہوئے اچانک وہ رک گئی۔ پہلے سیریل میں آ رہی لڑکی کو دیکھتی پھر خود کو آئینے میں۔ زندگی سے اتنا پیار کرنے والی میری لیکھا کچھ ہار گئی تھی۔ شریر کی لڑائی بھی اور من کے یدھ بھی۔ مجھے لیکھا کہ آتموشواس کو اور ٹھٹولنا تھا۔ اس کے ٹوٹے منوبل کو چوڑنا تھا۔ جانتا تھا کہ خود کے بارے میں اسے یہ بات ماننے میں وقت لگے گا کہ خوبصورتی کے معنی صرف اوپری طور پر نہیں ہے۔ مجھ سے اتنی ساری دوائیاں نہیں کھائی جاتی۔ ایک دن دوائے سے آئی اپکائی کے بعد لیکھانے کہا۔ بس تھوڑے دن اور پھر ہم چلیں گے نا پہاڑوں پر بہت دن کے لیے میں نے کہا۔ شادی کے پہلے ماں باپ پھر دو بہنوں کی ذمہ داری پھر گھر گرستی میں فرصت ہی نہیں ملی کہ لے گھا کو کہیں لے جا پاؤں۔ آفیس کے ٹور پر بھی لے گیا تھا تو بس ایک دو دن کے لیے۔ اس کی وشلس کو یاد کر کر کے ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا کہ جیسے ہی ٹھیک ہوگی اس کی ساری وشلس پوری کروں گا۔ ساری شکایتیں دور کروں گا۔ بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ سن رہے ہیں سٹوری باکس و جمشید کمر صدقی ملتے ہیں بریک کے بعد کوئی یہاں آواز کا جادوگر ہے تو کوئی لکھاوٹ کی دنیا کا بے تاج پادشاہ۔ کسی کا راجنیتک گلیاروں میں رسوک ہے تو کسی کو کھیل جگت میں مہارت حاصل ہے۔ ویلن بھی ہیں کبھی مافیا کی شکل میں تو کبھی انڈر ورلڈ ڈان بن کر۔ سنیے نامی لوگوں کے کئی سنے ان سنے قصے نامی گرامی میں ہر سوم وار آج تک ریڈیو پر۔ لیکھا کو سلا کر میں نے سونو کے کمرے کے دروازے سے جھاکا وہ لٹا دیوار کو تاک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کونوں میں آسو جھلک رہتے۔ اس نے مجھے باہر کھڑے دیکھا تو میرے پاس چلا آیا۔ ممی ویل بھی آل رائٹ کہتے ہوئے میرے گلے لگ گیا۔ تو اتنے دن بعد میں بھی ہمتی ہونے کا سارا دکھاوا چھوڑ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بھی روتا رہا۔ جانے ہم ایک دوسرے سے ٹوٹ کر بکھر جانے کیلئے سہارا مانگ رہے تھے یا دے رہے تھے۔ چھے سیشن کے بعد کیمو تھیرپی ختم ہو چکی تھی۔ ریڈییشنز باقی تھی۔ دواؤں کی ریاکشن تھے اسے شریر پر بھی اور من پر بھی۔ اتنا چڑ چڑا، انیندہ اور اداس منہ لیکھا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب گھر میں دن بھر لیکھا کی پسند کے گانے یا فلمیں چلتی ہیں۔ سونو اسے کینسر سروائیورز کی کہانی سناتا۔ من میں آئے کنفیوزن اور ڈر سے لڑنے کے لیے ہم دونوں نے کینسر اویرنس کے کیمپ اٹنڈ کیے تھے۔ وہاں آپ کے لیے گفٹ؟ کہتے ہوئے ایک دن سونو نے ایک پیکٹ لیکھا کی طرح پڑھا دیا۔ کھولا تو ہیئر ایکسٹینشن تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، یہ تو بلکل تمہارے ریال بالوں جن سے لگ رہے ہیں۔ لیکہ کبھی آگے سے کبھی سائٹ سے ان بالوں کو لگا کر دیکھتی رہے۔ کبھی پل بھر کے لیے مسکر آئی بھی لیکن پھر اس نے انہیں کنارے رکھ دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں ریڈیو تھرپی بھی ختم ہو گئی لیکن شریر میں کینسر سیل پھر سے ایکٹیو نہ ہو۔ اس کے لیے دوائیاں لگاتار کھانی تھی اور ریگولر چیک اپ کے لیے پھجانا تھا۔ اس کی ایمیونٹی اکدم کم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا خوب خیال رکھنا ہے۔ جب تھوڑا ٹھیک لگے تب اسے یوگا اور ایکسرسائز بھی کرنی ہے۔ آج لیکھا گارڈن میں بیٹھی تھی۔ ایک گھنٹہ ہو گیا تھا کرسی پر اسے سر ٹکائے۔ میں اس کی ڈرسنگ ٹیبل میں اسے کچھ اٹھا کر لے آیا۔ کیوں لگا رہا ہے یہ بندی؟ اب میں خوبصورت نہیں لگتی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر بالوں کے نہ ہونے کو محسوس کیا۔ کس نے کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ یا خوبصورتی بالوں میں یا صرف دے میں ہے؟ نہ پلکوں پہ بال ہے نہ آئبروں پر کہاں کاجل لگاؤں؟ وہ تمہاری فیوریٹ بینگنی کرتی کیسے پہنوں کی دے میں کچھ الگ نہ نظر آئے؟ یہ نکلی بال کتنے بھی سندر ہوں؟ ہے تو یہ نکلی ہی۔ وہ پاس رکھے ہیر ایکسٹینشن کو دیکھتے ہوئے بھولی۔ میں نے اس کو کاجل کا ایک ٹیکہ لگا دیا۔ بال تمہارے نہیں ہے تو کیا؟ آنکھیں تو وہی ہیں، سمائل بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے اور جو تم بات بات پر گنگناہ کر میرا دل جیت لیتی ہو، وہ بھی تو؟ سناؤنا کچھ پلیس، نہیں میرا دل نہیں ہے۔ اس نے کہا تو میں ذرا اس کے اور قریب آگیا۔ پلیس سناؤنا، وہ کچھ شرم آئی اور پھر اس نے گانا شرک کیا۔ یہ دل تم بین کہیں لگتا نہیں ہم کیا کریں؟ حالانکہ اداسی اس کی آنکھوں میں ابھی بھی باقی تھی۔ وہ کب ختم ہوگی؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ ڈوکٹر نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنا ٹھیک؟ کیا پہلے کی طرح؟ لیکھا اب اتنی تھکی ہوتی کہ میرے آفس جاتے وقت نہ دروازے پر مجھے بائے کہنے آ پاتی تھی۔ نہ گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی۔ کچن میں جاتی تو وہیں بیٹھ جاتی۔ کوئی ملنے آتا تو اسے تھکاوت ہوتی تھی۔ اس دن اس نے پانی کا گلاس اٹھایا تو ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپریشن کی وجہ سے شریر کا دائیں حصہ کمزور ہو گیا تھا۔ بس کچھ مینوں کی بات ہے پھر تو تمہارا ہی راج ہے گھر پر۔ ابھی، ابھی کر لو آرام تھوڑا۔ کہتے ہوئے میں نے اسے صوفے پر بیٹھا دیا۔ آسوک روکنے کا دکھاوہ کرتا ہوا میں علماری کھولنے لگا۔ شادی کی آلبم نکلی۔ میں اسے لے کر لکھا کہ پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ تصویر پلٹنے لگی۔ اچانک اس کی مسکراہت لوٹ آئی۔ میں خود ان لمحوں کو جانے کتنے دنوں بعد دیکھ رہا تھا۔ کیسے لگ رہے ہو تم؟ لمبی لمبی موچوں میں ایک تو فنی۔ میری شادی کی تصویر پر انگلی پھیڑتے ہوئے اس نے ہستے ہوئے کہا۔ آتو، اس ٹائم فیشن ہی آئی تھا۔ اب پانچ سال بعد آج کی فوٹوز دیکھو گی تو اس میں بھی تم فنی لگیں گے۔ کہنے کے بعد ایک پل کو میرا چیہ راچانک اتر گیا۔ تم لگو گے فنی، میں تو پیاری لگوں گی۔ دیکھو جیسے اس میں لگ رہی ہوں۔ میرا جل خوش ہو گیا۔ بہت دنوں بعد میں نے اسے اتنے آدوشواس سے بھرے دیکھا تھا۔ لیخا کو نہیں وہ مجھے سنبھال رہے تھے۔